دوستوں ایک برپن سے سواقت ہے آپ کا ہمارے چینل امیزنگ ٹیک بیکٹ میں دوستوں پاکستان کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ پڑتے ہی رہتے ہیں اور کسی زمانے میں پاکستان بھارت کا حصہ تھا لیکن انیس سو سیتالیس میں دونوں دیشوں کا بٹوارہ ہو گیا ویسے تو پاکستان سے الگ ہونے اسے لے کر اب تک بھارت پاکستان کی کبھی دوستی نہیں ہوئی اور اس کی مکہ کی وجہ راجنیتک محول ہے پاکستان کے کچھ پولیٹیشن راجنیتک محول بنانے کے لیے بھارت کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ گلت بولتے رہتے ہیں جس سے پاکستان کے لوگوں میں بھارت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے پر انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان کبھی بھارت کا ہی ایک اندھ تھا لیکن آج بھی کچھ راجنیتک لوگ بھارت اور پاکستان میں شانتی چاہتے ہیں تو دوستوں آج ہم آپ کو بھارت پاکستان کے سیاسی محول سے ہٹ کر ان تفتیوں سے روبرو کرواتے ہیں جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو دوستوں اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن بھی پیس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے دوستوں پاکستان آٹھ لکھ اکیاسی ہزار نو سو تیرہ سکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوگا ہے اور اس کی رازدھانی اسلام آباد ہے اور سبسے بڑا شہر کراچی ہے اور یہاں کی آبادی لگ بگ 22 کروڑ کے قریب ہے دوستوں پاکستان کی 96% آبادی مسلم ہیں جو اسے انڈونیشیا کے بعد دنیا کا سبسے بڑا اسلامی دیش بناتے ہیں پاکستان میں ویسے تو لیگل لو سسٹم ہیں پر پھر بھی یہاں زیادہ ترشلیہ قانون کو ہی مانا جاتا ہے دوستوں پاکستان میں قلیق 60 بھاشائیں بولی جاتی ہیں پر یہاں کی آدھکاری بھاشا اردو اور انگلیش ہے پر یہاں کی 50% آبادی پنجابی ہے جو پنجابی بولتی ہے اور گیول 8% لوگ ہی بولنے کے لیے اردو کا استعمال کرتے ہیں دنیا کی سبسے بڑی اور پرانی نمک کی خان گیولہ سارٹ مائل پاکستان میں ہی ہے اور دنیا کا سبسے بڑا مائل میٹ فوریسٹ چنگا مانگا پاکستان میں ہی ہے یہ جنگل 1800 چھانچٹ میں برٹیش فوریسٹر دورہ لگائے گئے تھے دوستوں آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ دنیا کا سبسے اونچا پکا ہائیوے پاکستان میں ہی ہے 15,397 فٹ کی اونچائی پر بنا کاراکورم ہائیوے دنیا کا سبسے اونچا پکا ہائیوے ہی ہے جو کی پاکستان کے پرمک چوریسٹ دیسٹینیشن میں سے ایک ہے یہ ہائیوے پاکستان کو چائنہ سے جوڑتا ہے سابر 1998 میں پاکستان دنیا کا پہلا پرمانو سمپنہ دیش بن گیا اور ابھی تک ایسا کر پانے والا وہ اکلوتا مسلم دیش ہے اور دنیا کی کچھ پرانی سبیتاؤں کے اوشیش پاکستان میں ملے ہیں جن میں سندو گھاٹی اور مہنجوگلو شامل ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سیالکورٹ سے سات دوہزار چودہ میں یہاں سے چار کرون فٹبال برازیل بھیجے گئے تھے دوستو دنیا بھر میں بننے والی آدھی سے زیادہ فٹبال پاکستان کے چھوٹے سے شہر میں بنائی جاتی ہیں جس میں سے زیادہ تر ہینڈ میڈ ہوتی ہیں دوستو آپ نے وائرس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جو کی اکثر ہمارے موبائل لیب ٹاپ یا ڈسٹوپ میں آ جاتے ہیں لیکن شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا کنٹیوٹر وائرس پاکستان کے دو بھائیوں امجد اور بازت نے بنایا تھا دوستو پاکستان کی سچائی وائس تھا دنیا میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے اور یہ لوگ سنگون نتی سے سچائی کرتے ہیں پاکستان کا ایڈی فاؤنڈیشن دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹورک ہے جس کا نام جنیز بوک آف وائٹ ریکارڈ میں درج ہے اور پاکستان کی ملالا یوسف زائی دنیا کی سب سے چھوٹی نوبر پروسکار بھی دیتا ہے اور پاکستان کی پور پرائی مینسٹر بینظیر بھٹو صرف پاکستان کی ہی نہیں بند کی پورے مسلم دیشوں کی سب سے پہلے بڑھنے والی پردھان منتری تھی تو دوستوں یہ تھی پاکستان کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں دوستوں آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنوار